ہلو ایفرین ویڈیو میں آپ کو پی آر ہونے کے ایک بینفٹ بتاؤں گا جیسے کہ مطلب لیک یہ بینفٹ آپ کو پی آر کے علاوہ ورک پرمٹ پر بھی مل سکتا ہے بٹ لیک اس کی سرٹین کنڈیشنز ہیں تو بیسکلی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا کہ ایک اوہپ یعنی کہ انٹیریو ہیلتھ انشورنس پلان یا پھر ہیلتھ کارڈ جو کہ انٹیریو گورنمنٹ کی طرف سے بیسکلی ان کے پرمنٹ ریزیڈنٹ اور سیٹیزنز کے لیے جو ہے نا وہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا کچھ سرٹین کریٹیریاس فلفل کرنے پڑتے ہیں جس کی بیس پہ جو گورنمنٹ اف انٹیریو ہے وہ آپ کو ایک ہیلتھ کارڈ کی فارم میں ایک بینیفٹ دیتی ہے جو کہ آپ سرٹین کنڈیشنز میں میڈیکل کنڈیشنز میں آپ یوز کر سکتے ہو پہلے تو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریکوائرمنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں تو بیسکلی تین اس کی ریکوائرمنٹ ہیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہو ڈاکیومنٹ کی فارم میں جو یہ ثابت کرے کہ آپ یہاں پہ ایک پرمنٹ ریزیڈنٹ ہو یا سٹیزن ہو دوسرا جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا داکیومنٹ ہو جو کہ یہ پروف کرے کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہو کہ you are residing in ontario تو آپ کے پاس یا تو لیز اگریمنٹ ہو اگر لیز اگریمنٹ نہیں ہے تو اس کیس میں جیسے میں نے تو کافی ٹائم بعد اپلائے کیا اس کا ریزن بھی بتاؤں گا تو اس میں یہ تھا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ driving license ہے جس پہ میرا address تھا تو میں نے وہ ایک فارم شو کر دیا کہ بھائی جو ہے نا یہ ہے میرا پروف کہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں تیسرا جو requirement ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا proof of identity دیتے ہو اپنا جس سے مطلب photo identity جس سے proof ہو کہ ہاں بھائی آپ وہی بندے ہو جو آپ بتا رہے ہو تو اس کے لیے جو ہے نا آپ passport اپنا شو کر سکتے ہو تو میں نے یہ تین چیزیں بیسکلی دکھائی تھی passport میرا driving license اور تیسرا تھا میرا permanent resident card اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا wait کیوں کیا تو میں پہلے service ontario کی website پہ گیا تھا وہاں پر تھوڑی سی miscommunication ہوئی ہوئی ہے تو اسی لیے basically میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کہ تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ you don't have to wait for like 150 days you can ملتہ آپ پہلے دن سے ہی جو نا آپ اپنا health card کے لیے apply کر سکتے ہو بس آپ کے پاس documentation یہ ہونی چاہیے let's say آپ کے پاس lease agreement نہیں ہے جیسے میرے پاس lease agreement نہیں تھا because میں جن کے پاس رہ رہا تھا میں کسی کے reference آیا تھا اور میرا month to month base تھا تو میرے پاس lease agreement شروع میں نہیں تھا تو آپ پھر ان سے آپ call کر کے communicate کر سکتے ہیں ان سے کہ بھائی میرے پاس lease agreement نہیں ہے تو میرے پاس دوسرا option کیا ہے that would be better اور last case میں پھر یہ ہوگا کہ آپ جا کے ان کو بول دو کہ بھائی میرے پاس lease agreement نہیں ہے because I'm leaving at someone's place جس کو میں جانتا ہوں تو I don't have lease agreement میرے پاس COPR ہے اور passport ہے اس وقت یہ document show کرنے کے لیے کہ بھائی میرا Canadian status کیا ہے اور پلس یہ میری identity as a person کیا ہے تو آپ کی passport آپ کے photo سے پہ چلے گی کہ بھائی photo identity ہے کہ you are the same person جو کہ آپ claim کر رہے ہو through your COPR یعنی کہ certificate of permanent residence اور اس کے through تو یہ تو requirement ہو گئی ٹھیک ہے کہ کیا کیا requirement چاہیے آپ کو health card کے لیے پھر health card میں basically cover کیا کیا ہوتا ہے آپ کے لیے benefits کیا کیا ہوتا ہے تو پہلا benefit یہ ہے اس میں کہ آپ اپنے family doctor جو ہے نا وہ اس کے پاس visit کر سکتے ہو free of course اس پہ کوئی charge نہیں ہوگا صحیح ہے نا تو وہ basically government of Ontario ہے وہ جو ہے نا وہ basically آپ کے بحاف پہ pay کرے گی doctors کو تو یہ پہلا benefit ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر walk-in clinics ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کا جو family doctor ہے اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ family doctor کا یہاں پہ کیا سین ہے تو آپ کو basically یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو doctors وغیرہ جن کے پاس جو accept کر رہتے ہیں new patients ان کے پاس آپ کو register کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے family doctor بنتے ہیں یہاں پہ family doctor رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ساری آپ کی medical history جو ہے وہ پھر ایک جگہ پہ maintain رہے گی اور ان کے تھو یا تو آپ directly ان کے تھو اپنا procedure وغیرہ جو بھی یہ کرواؤں گے یا پھر وہ آگے آپ کو recommend کریں گے کہ بھائی یہ procedure جو ہے وہ میں نہیں کرتی یا میں نہیں کرتا تو یہ میں آپ کو فلان کے پاس recommend کر رہی ہوں تو ان کے پاس family doctor رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو doctor ہوتا ہے وہ آپ کو further treatment کے لئے recommend کر سکتا ہے دوسرا جو option ہوتا ہے walk-in clinics کا walk-in clinics میں یہ ہے کہ آپ anytime time کوئی چھوٹی موٹی کوئی بیمار ہوتا ہے بخار بخار ہو جاتا ہے سینا خانسی نزلہ زکام یہ سب چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تو اس میں آپ walk-in clinics میں آپ کہیں بھی جا رہتا ہے آپ کو appointment کی ضرورت نہیں ہوتی walk-in clinics میں آپ direct جا کر اپنا health card وہاں پہ show کر سکتے اور وہ آپ سے کچھ charge نہیں کریں گے اس کا check وغیرہ کرنے کا کچھ charge نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو لیکن walk-in clinics کے پاس authority نہیں ہوتی کہ وہ آگے further جو ہے وہ آپ کو recommend کریں تو اسی لیے family doctor کا جو ہے وہ registration کروانا ہے family doctor کا ہونا یہاں پر بہت important ہے تیسرا جو benefit ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر کوئی جیسے emergency room میں visit ہو جاتی ہے آپ کو کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا problem ہوتا ہے چاہنا کہ آپ کو emergency میں shift کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی Ontario health card کے through that is covered وہ بھی جو government of Ontario وہ cover کرتی ہے ٹھیک ہے اور چوتھا benefit یہ ہے کہ کوئی medical test یا surgeries جو آپ کے document family doctor جو ہے وہ recommend کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر covered ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ صرف medical surgeries cosmetic surgeries میں included نہیں ہوتی ہے تو اگر جیسے آپ کو خوبصورت دیکھنا ہے تو وہ آپ کو اس کے لیے خرچہ خود کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے benefits ہیں جو آپ کو OHIP یعنی Ontario health insurance plan یا health card جو کہ service Ontario through مطلب سوری جو کہ Ontario کی government through service Ontario آپ کو provide کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب باتیں تو ہو گئی اب اس میں بہت سارے چیزیں included نہیں ہوتی جیسے میں نے کہا cosmetic surgery نہیں included ہوگی اور medicines وغیرہ ہوں گی جو زیادہ آپ کو خود لینی پڑیں گی تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ company وغیرہ کے ساتھ جب آپ کام کرنا شروع کرتا تو company بھی آپ کو insurance plan provide کرتی ہے but ideally میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک basic سا plan لے لو اپنا personal plan health plan بھی لے لو تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کل کو آپ retire ہوتے ہو ٹھیک ہے تو آپ already اس age سے current مطلب young age میں اگر آپ لوگے تو آپ کا premium کم ہوگا تو آپ اس کو چلا سکتے ہو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے نا وہ شاید اپنا basic سا health plan لے لوں گا پھر میں discuss کر لوں گا کہ اگر میں آگے جا کے اس کو customize کر سکتا ہوں یا اس میں features add کر سکتا ہوں تو وہ سب دیکھ سکتے ہیں آگے تو یہ basically جو basic information جتنا میں نے دیکھا پڑا اور جو میں گیا تو مجھے OHIP کے بارے میں یا health card جو service Ontario through government of Ontario جو ہے وہ service Ontario کے through provide کرتی آپ کو basically service Ontario جانا پڑے گا اس کے لئے اور جو requirement میں نے بتائی یہ documents وغیرہ کی اس کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا آپ وہاں جاؤگے وہ آپ کو اندر بلائیں گے جواب کا turn ہے تو آپ اندر بلائیں گے آپ اندر جا کر ایک فارم وہاں پہ fill کر ہوگے وہ فارم fill کر کے اپنے پاس وہ system میں entry وغیرہ کریں گے پھر آپ کو اس وقت کے لئے temporary طور پر ایک پیچ پہ ایک health card آپ کو دے دیں گے کہ جب تک آپ کا health card گر ڈیلیورنے تھا تب تک آپ یہ use کر سکتے ہو تو ایسا سین ہوتا تو اس کے بعد پھر آپ basically you are eligible to use that اگر آپ کو اپنے family doctor کو دکھانا ہے یا آپ کو وارکن کلینکس میں جانا ہے تو you can use that تو میرے خیال میں I think that would be enough that would be enough for like health insurance card تو اگر تو آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہے اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے ان کے ساتھ شیئر کرو جن کو اس سے بینفٹ ہو سکتا ہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو لائک کرو پیج کو فالو کرو ٹھیک ہے اور وہاں بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کمنٹ کر کے بتاؤ کس طرح کانٹنٹ دیکھنے انسٹرگرام پہ فالو کرو کیونکہ آگے جو ہے میں بہت جلد پلیننگ ٹو ٹرائول ٹو وینکور اور کلگری تو بہت مزا آئے گا ساتھ ہی گھومیں گے کیونکہ میں بہت زیادہ وہاں پہ ولاغنگ وغیرہ بہت زیادہ کروں گا ہوفلی ابھی تک تو میرا پلین ہے جانے کا تو بس انسٹرگرام پہ فالو کرو اور ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے ازادت نخیال رکھنا گوڈ بائی